بولیوڈ فلموں میں کئی ہٹ سانگ گانے والے مشہور سنگر لب جنجوہ کی موت سندگد حالت میں ہو گئی ہے جن حالات میں لب جنجوہ کا اشہ ملا ہے وہ کئی سوال کھڑے کرتا ہے جس کمرے میں لب کی ڈیڈ باڈی ملی وہ کمرہ ٹھیک حالت میں تھا لیکن ان کے فلیٹ کا حال پوری طرح سے است ویست تھا پولیس پر کئی اینگل سے اس معاملے کی جانچ کر رہی ہیں بولیوڈ کی کئی فلموں میں ہٹ گانے گانے والی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی ہے مشہور سنگر لب جنجوہ کا شب بمبئی میں ان کے گورے گاؤں کی گھر سے ملا ہے گھیرج ریزیڈنسی کے فلیٹ نمبر گیارہ سو تین میں لب جنجوہ کی سندگد حالت میں لاش کل صبح ملی حال میں ریلیز ہوئی فلم سنگز بلنگ کے علاوہ سنگز کنگ، کوین، بینڈ باجہ بارات پارٹنر جیسی کئی ہٹ بولیوڈ فلموں میں لب جنجوہ بطور پلی بیک سنگر اپنی آواز دے چکے ہیں گروہوار کو تڑکے صبح جب لب جنجوہ کی نوکرانی ان کے فلیٹ پہنچی تو بار بار خٹھٹانے کے بعد بھی کسی نے اندر سے دروازہ نہیں کھولا نوکرانی نے اس کے بعد لب جنجوہ کی پتنی کو جنڈگر فون کیا ان کی پتنی نے بھی لگاتار کال کیا مگر انہیں کوئی جواب نہیں ملا اس کے بعد پتنی نے ہی پڑوسیوں کو گھر کا تعلہ توڑنے کو کہا اس بیچ پڑوسیوں نے پولس کو فون کر دیا تھا پولس آئی اور چابی بنانے والے کو بلائیا گیا دروازہ کھولا گیا تو پورے کمرے میں اے سی کی تھنڈک پھیلی ہوئی تھی ایبل پر دوائیوں کا پرسکرپشن تھا گھر استویست تھا اور بیڈروم میں استویست حالت ملاب جنجوہ بیٹ پر پڑے ہوئے تھے پولس اس پورے معاملے کو سندہ کی نظر سے دیکھ رہی ہے خاص بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں ابھی تک یہ ساپ نہیں ہو پایا ہے کہ آخرکار لب جنجوہ کی موت کس وجہ سے ہوئی سنگ اس بلنگ ہو سنگ اس کینگ ہو رب نے بنا دی جوڑی ہو ایسے کئی فلمیں درجنوں ہٹ فلمیں ہیں جس کے لیے بقاعدہ جو ہے انہوں نے اپنے آواز دی تھی اپنے پلی بیک سنگنگ کی زریعے جو ہے انہوں نے اور کہیں نہ کہیں ایک آواز دی تھی بھانگنا سنگر کے ساتھ ساتھ شروعات کیا تھا کریئر کی ہے لیکن اس کے بعد کہیں نہ کہیں اونچائیوں پر پہنچتے چلے گئے پولس کا کہنا ہے کہ لب جنجوہ کی پتنی اور پڑوس سے میری جانکاری کے مطابق سنگر لب کی طویت بدوار سے خراب تھی جس کے بعد انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کو ڈاکٹر کے پاس ساتھ چلنے کے لیے بھی بلایا تھا پولس کے مطابق بدوار رات نو بجے کے قریب جب لب جنجوہ لوٹے جس کے بعد ایک بار جب دروازہ بند ہوا تو دوسرے دن گروار کو پولس کی مدد سے ہی کھولا گیا شروعاتی جانچ میں پولس کا کہنا ہے کہ 56 سال کے لب ڈائیوٹیز اور ہارٹ بلوکیچ سے پریشان تھے اس کے چلتے وہ کافی ڈیپریشن میں بھی رہتے تھے بیڈروب میں ہر چیز اور بیٹ کے پاس کے ٹیبل پر رکھی چیزیں اپنی جگہ رکھی ہوئی ہیں لیکن ہال اسٹیویست حالت میں ہے ساتھی ایسی کا ٹیمپریچر کافی زیادہ تھا لب کے شریر پر چوٹ کے نشان بھی نہیں ہے ساتھی ایسی کا ٹیمپریہ